ہیلو فرینڈز بیلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے سی ایف ایسی یعنی کرسٹل فیلڈ اسپلیٹنگ اینرڈی تو آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم سی ایف ایسی کو کس پرکار سے کیلگولیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں سے آپ کے اوبجیکٹیو کوشن ایکزام میں پوچھے جاتے ہیں تو چلیے بنا دیر کی آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سی ایف ایسی کو کیلگولیٹ کرنے کے لیے آپ کو کچھ فارمولے یاد ہونے چاہیے جس سے کہ آپ کو سی ایف ایسی کو کیلگولیٹ کرنے کے لیے ہیلپ ملتی ہے تو یہاں پہ آپ نوٹ کر کے لکھ سکتے ہیں فارمولا کیلگولیٹ دی سی ایف ایسی تو یدی آپ کا کمپلیکس اوکتا ہیڈرل ہے اور اس کے لیے آپ کو سی ایف ایسی کو کیلگولیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے جو فارمولا یوز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مائنس 0.4 ملٹیپلائی ایم پلس 0.6 ملٹیپلائی این ڈیل او پلس آر پی یدی آپ کا کامپلیکس ٹیٹرا ہیڈرل ہے اور اس کے لیے آپ کو cfc کو کیلگولیٹ کرنا ہے تو اس میں جو آپ کا فارمولا یوز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مائنس 0.6 ملٹیپلائی ایم پلس 0.4 ملٹیپلائی این ڈیل ٹی پلس آر پی تو یہ دونوں فارمولے آپ نوٹ کر سکتے ہیں جس سے کہ آپ کو cfc کو کیلگولیٹ کرنے میں ہیلپ ملتی ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں نیکس تو cfc کو کیلگولیٹ کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بیگ فیلڈ لیگنٹ کون سے ہوتے ہیں سٹرانگ فیلڈ لیگنٹ کون سے ہوتے ہیں تو فرسٹ ہے ہمارا بیگ فیلڈ لیگنٹ تو آپ کے جو بیگ فیلڈ لیگنٹ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں فلورین کلورین برومین آئیوڈین یعنی جتنے بھی ہیلوجن ہوتے ہیں وہ آپ کے بیگ فیلڈ لیگنٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ OS, SCN اور S2O یہ بھی آپ کے بیگ فیلڈ لیگنٹ ہوتے ہیں تو بیگ فیلڈ لیگنٹ کو ہم کس پرکار سے یاد کر سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ trick بھی لکھی ہوئی ہے X, O, X یعنی X ہو گیا آپ کا Healogen یعنی جتنے بھی آپ کے Healogen ہوتے ہیں وہ آپ کے بیگ فیلڈ لیگنٹ ہوتے ہیں اور جس میں آپ کا Oxygen & Sulphur پریزینٹ ہوتا ہے وہ بھی آپ کے بیگ فیلڈ لیگینٹ ہوتے ہیں سیکنڈ ہے آپ کا سٹرانگ فیلڈ لیگینٹ تو سٹرانگ فیلڈ لیگینٹ آپ کے کون کون سے ہوتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ کا سی این ہو گیا این سی ہو گیا سی او این ایس تری این این کا ہول ٹوائز یہ جو ہوتے ہیں وہ آپ کے سٹرانگ فیلڈ لیگینٹ ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ ٹرک بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں آپ کا کارون نائٹروجن and phosphorus present ہوتا ہے وہ آپ کے strong field ligand ہوتے ہیں تو track ہے آپ کی c and p یعنی c ہو گیا carbon and nitrogen and p phosphorus next point آپ کا بہت ہی important ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں first ہے آپ کا 4 octahedral یعنی یدی آپ کا complex octahedral ہے اور اس میں جو آپ کے ligand attach ہے وہ آپ کے strong field ligand attach ہے تو وہ جو آپ کا complex ہے وہ ہندلہ کو follow نہیں کرتا ہے یعنی اس میں جو electron fill ہوتے ہیں وہ pair کے روپ میں ہوتے ہیں اس کے بعد یدی آپ کا complex octahedral ہے اور اس میں جو ligand ہے وہ big field ligand ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ complex ہندلہ کو follow کرتا ہے یعنی اس میں pairing نہیں ہوتی ہے second ہے آپ کا 4 tetrahedral tetrahedral میں کیا ہوتا ہے یدی آپ کا complex tetrahedral ہے اور اس میں جو ligand ہے یا پھر وہ strong field ligand ہو یا پھر وہ big field ligand ہو وہ دونوں ہی ہندلہ کو follow کریں گے یعنی اس میں جو electron fill ہوں گے وہ pairing کے حساب سے نہیں ہوں گے اس میں جو electron fill ہوں گے وہ ہندلہ کے according ہوتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کوشن تو یہاں پہ آپ کوشن دیکھ سکتے ہیں جس سے کہ آپ کو اور اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا ہم کس پرکار سے cfc کو calculate کرتے ہیں تو فرسٹ کوشن ہے calculate cfc 4 fe cn کا hole 64 minus تو یہاں پہ ہمارا complex دیا ہوا ہے جس میں ہمیں cfc کو calculate کرنا ہے تو complex ہے ہمارا fe cn کا hole 64 minus تو سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ دیکھنا ہے center matter atom تو center matter atom ہے ہمارا fe تو اس کا ہمیں سب سے پہلے oxidation state نکال لیں اس کے بعد اس کا ہمیں electronic configuration کو calculate کرنا ہے تو جب ہم اس کی oxidation state کو calculate کرتے ہیں تو ہمارے جو oxidation state نکل کے آتی ہے وہ آتی ہے آپ کی plus 2 اس کے بعد جدی ہم اس کا electronic configuration کرتے ہیں تو electronic configuration آتا ہے ہمارا 3d6 تو یہاں پہ پر پرابت ہوا ہمارا electronic configuration d6 تو سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ دیکھنا ہے ہمارا electronic configuration کیا ہے d6 اور ہمارا جو complex ہے وہ کیا ہے ہمارا octahedra complex ہے تو یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمیں d orbital کے octahedra کے لیے splitting کو سو کرنا ہے تو یہاں پہ ہمیں d orbital کے octahedra کی splitting کو یہاں پہ سو کر دیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ d orbital کے octahedra میں جو splitting ہوتی ہے وہ t2g اور e g میں ہوتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اس complex میں جو center matter atom سے جو ligand جڑے ہیں وہ strong field ligand ہے یا پھر big field ligand ہے تو اس میں جو cn ligand ہے وہ آپ کا ایک strong field ligand ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ octahedra یادی complex ہو اور اس میں جو ligand attach ہوتا ہے یادی وہ strong field ligand ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے وہ ہند لوگ کو follow نہیں کرتا یعنی اس میں pairing ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اس پرکار سے electron یہاں پہ fill کیے گئے ہیں یعنی اس میں pairing ہوگی یہ ہند لوگ کو follow نہیں کرے گا ہند لوگ کیا کہتا ہے آپ کا کہ جیسے یہاں پہ یہ t2g بنا دیا اور یہاں پہ یہ e g بنا دیا ہند لوگ یہ کہتا ہے ہے جیسے آپ کے یہاں پہ d6 یعنی اس میں d orbital میں آپ کے 6 electron ہے تو electron جو آپ کے بھرے جائیں گے وہ اس پرکار سے بھرے جائیں گے یعنی 1 2 3 4 5 & 6 ہند لوگ آپ کا یہ کہتا ہے یعنی اس پرکار سے آپ کے electron بھرے جائیں گے لیکن کیا ہوگا کہ یہ جو strong field ligand ہے octahedra کے لیے یہ ہند لوگ کو follow نہیں کرتے یعنی اس میں pairing ہوتی ہے تو اس میں جو آپ کے electron fill ہوں گے وہ اس پرکار سے ہوں گے جیسے یہ آپ کا t2g ہے اور یہ آپ کا e g ہے تو اس میں جو آپ کے electron fill ہوتے ہیں آپ کے d orbital میں 6 electron ہے تو اس میں جو electron fill ہوں گے وہ کیسے ہوں گے 1 2 3 4 & 5 & 6 اس پرکار سے اس میں electron fill ہوں گے تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پرکار سے یہاں پہ ہم نے calculate کر دیا ہے اس کے بعد ہم اس میں use کرتے ہیں formula cfsc کا تو cfsc میں جو formula use کریں گے وہ کس کے لیے کریں گے ہم octahedra کے لیے کریں گے تو octahedra کے لیے cfsc calculate کرنے کے لیے جو formula ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے minus 0.4 multiply m plus 0.6 multiply n del o plus rp اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے کیا لکھیں گے ہم cfsc equal to 0.4 0.4 multiply 6 تو یہ 6 کہاں سے آیا جو ہماری m ہے یہ آپ کے t2g میں کتنے electron ہے ان کی number ہے اور جو آپ کا n ہے وہ e g میں کتنے electron ہے اس کا number ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو m ہے یعنی t2g میں آپ کے کتنے electron ہے 6 electron ہے تو یہاں پہ آگیا minus 0.4 multiply 6 اس کے بعد plus 0.6 اور n کتنا یعنی e g میں آپ کے کتنے electron ہے e g میں آپ کا ایک بھی electron نہیں ہے تو یہاں پہ آگیا 0 اس کے بعد ہو گیا ڈیل o plus 3p 3p کیوں کتنے اس میں کتنے pair ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں one two and three یعنی یہاں پہ آپ کے 3 pair present ہے اس کے بعد آپ کو یہ multiply کرنے ہیں تو یہاں پہ آئے گا آپ کا minus 2.4 ڈیل o تو اس کی value آگئی آپ کی minus 2.4 ڈیل o تو اس پرکار سے آپ یہ cfsc کو calculate کر سکتے ہیں i hope آپ کو یہ سمجھ میں آئے ہوگا اس کے بعد ہم ایک اور example دیکھتے ہیں جسے کہ آپ کو اور اچھے سے یہاں پہ سمجھ میں آ جائے تو next یہاں پہ آپ complex دیکھ سکتے ہیں next ہے آپ کا fecl کا hole 64 minus تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں جو ہمارا center matter atom ہوتا ہے اس کی ہم oxidation state نکالتے ہیں اس کے بعد ہم اس کا electronic configuration کو calculate کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہم oxidation state کو calculate کریں گے تو ہمارا آئے گا plus 2 اور جب ہم اس کا electronic configuration کرتے ہیں تو ہمارا آتا ہے 3dc 3d6 تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا electronic configuration آیا d6 تو اس کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں جو ہمارا electronic configuration آیا ہے وہ ہمارا d6 آیا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا complex ہے وہ octahedral ہے یا پھر tetrahedral تو ہمارا جو complex ہے وہ octahedral ہے کیونکہ fv metal سے جو آپ کے ligand attach ہے وہ six ligand attach ہے جب آپ کے six ligand attach ہوتے ہیں تو وہ آپ کا complex جو ہوتا ہے وہ آپ کا octahedral complex ہوتا ہے تو ہمیں پتا چل گیا کہ ہمیں d6 d6 کے octahedral میں splitting کو سو کرنا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ d orbital کے octahedral میں جو splitting ہوتی ہے وہ t2g اور eg میں ہوتی ہے تو یہاں تک ہم نے یہ question کو solve کر لیا اس کے بعد ہمیں دیکھنا ہے کہ center matter atom سے جو ligand attach ہے وہ آپ کا strong field ligand ہے یا پھر beak field ligand ہے تو آپ کا جو یہاں پہ ligand attach ہے وہ کیا آپ کا cl cr ایک halogen ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہے جتنے بھی halogen ہوتے ہیں وہ آپ کے beak field ligand ہوتے ہیں تو ہمارا جو ligand ہے وہ آپ کا beak ہے اور آپ کو پتا ہے کہ beak field جو ہوتے ہیں وہ ہندلاؤ کو follow کرتے ہیں یعنی ان میں pairing نہیں ہوتی ہے تو آپ کے electron یہاں پہ کس type سے fill ہوں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہندلاؤ میں آپ کے کس پرکار سے electron fill ہوتے ہیں یعنی یہ ہو گیا آپ کا t2g اور یہ ہو گیا آپ کا eg تو ہندلاؤ کیا کہتا ہے کہ ایک ایک electron پہلے sum میں جائے گا اس کے بعد ہاں پہ دو دو electron ہوں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہاں پہ 6 electron ہے تو اس پرکار سے ورے جائیں گے 1 2 3 4 5 and 6 یعنی اس پرکار سے یہاں پہ electron fill ہوں گے یعنی یہ ہندلاؤ کو follow کرتے ہیں اس کے بعد ہمیں کیا کرنا اس کی cfse کو calculate کرنا ہے تو کس پرکار سے ہم calculate کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کہ complex ہمارا octahedral ہے تو cfse کے لئے جو formula لگے گا وہ octahedral کے لئے لگے گا تو octahedral میں کیا formula ہوتا ہے آپ کو پتا ہے minus 0.4 multiply m plus 0.6 multiply and del o plus rp تو یہ formula ہوتا ہے octahedral کی cfse کو calculate کرنے کے لئے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 0.4 multiply 44 کیوں آیا کیونکہ t2g میں کتے electron ہے 4 تو یہاں پہ آگیا آپ کا 4 plus 0.6 multiply 2 کیونکہ eg میں کتے electron ہے آپ کے 2 تو یہاں پہ آگیا 2 اس کے بعد del o plus 1p 1p کیوں آیا کیونکہ آپ یہاں پہ ایک ہی pair present ہے اس کے بعد جب اس کو آپ calculate کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ اس کو calculate کریں گے تو یہاں پہ آئے گا آپ کا minus 0.4 del o تو اس پرکار سے آپ cfse کو calculate کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کچھ question جو کی آپ کی exam میں پوچھے جاتے ہیں اور جو کی آپ کے previous question paper میں پوچھے گئے ہیں وہ آج ہم question کو solve کرنے والے ہیں cfse سے related تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں first question ہے کی اچھ چکرن یعنی high spin d4 octahedral سنگکل آئین کا cfse کا مان کیا ہوگا تو اس میں ڈائریکٹ کیا ہے d4 لیکن کبھی کبھی complex دیا ہوتا ہے اس میں ہمیں پہلے configuration نکالنا ہوتا ہے اس کے بعد ہم cfse کو calculate کرتے ہیں لیکن اس میں ڈائریکٹ پوچھا ہے d4 octahedral کے لیے اور یہاں پہ ایک term آئی ہے high spin تو اس کا کیا مطلب ہے ہم آگے question میں دیکھیں گے جب ہم اس کو solution اس کا solution کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو high spin کا کیا مطلب ہوتا ہے یعنی جو ہمارا ligand ہے وہ آپ کا big field ligand ہے یادی وہاں پہ دیا ہوتا low spin تو low spin کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہمارا ligand ہے وہ ہمارا strong field ligand ہے تو ہمارا جو question ہے وہ ہے آپ کا d4 اور d4 میں ہمیں octahedral کے لیے اور big field ligand کے لیے cfse کیوں کو calculate کرنا ہے تو یہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں d4 d orbital کے octahedral میں splitting کو سو کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں d orbital کے octahedral کی splitting کو سو کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے d orbital میں octahedral کے لیے جو splitting ہوتی ہے وہ t2g اور easy میں ہوتی ہیں تک ہمارا question آرام سے solve ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا ligand ہے وہ کیسا ہے تو آپ کو question میں دیا ہوا ہے high spin تو high spin کا مطلب ہے جو ہمارا ligand ہے وہ آپ کا big field ligand ہے آپ کو پتہ ہے کہ big field جتنے بھی ligand ہوتے octahedral میں وہ کیا کرتے ہیں ہند log کو follow کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے جب کوئی بھی complex ہند log کو follow کرتا ہے تو اس میں electron کس type سے بھرے جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں d orbital میں آپ کے four electron ہے تو اس type سے آپ کے electron یہاں پہ fill ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ ہم formula use کرتے ہیں cfse کو calculate کرنے کے لیے تو آپ کو پتہ ہے کہ cfse کو calculate کرنے کے لیے octahedral complex کے لیے جو formula ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ یہ formula کو use کرنا اور اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو کہ یہاں پہ دیکھنا ہے کہ t2g میں کتے electron ہے اور e g میں کتے electron ہے تو m کی جو value ہوگی وہ کتنی ہوگی 3 کیونکہ t2g میں ہمارے 3 electron present ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں minus 0.4 multiply 3 کیونکہ t2g میں ہمارے 3 electron present ہے plus 0.6 multiply 1 1 کیوں آیا کیونکہ ہمارا e g میں 1 electron present ہے ڈے لو پلس 0p یعنی یہاں پہ ایک بھی pairing electron ہمارا نہیں ہے اس کے بعد جب اس کو آپ calculate کرتے ہیں تو آپ کا answer آتا ہے minus 0.6 ڈے لو کیونکہ question میں یہاں پہ پوچھا ہوا ہے ڈی کیو میں answer یعنی کوئی بھی answer آئے گا تو آپ کا وہ ڈی کیو میں آنا چاہیے تو یہاں پہ ہم ڈی کیو میں answer کو لانے کے لیے تو answer تھا آپ کا minus 0.6 ڈے لو تو اس میں question میں پوچھا ہے ڈی کیو میں answer آنا چاہیے تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ڈے لو ہوتا ہے وہ equal to ہوتا ہے 10 ڈی کیو کے یہ آپ کو پتہ ہے تو ہم کیا کریں گے اس میں 10 ڈی کیو کی multiply کر دیں گے جب ہم minus 0.6 میں 10 کی multiply کرتے ہیں تو ہمارا آئے گا minus 6 ڈی کیو تو ہمارا جو answer ہوگا وہ ہوگا آپ کا a یعنی minus 6 ڈی کیو تو آئی ہوپ آپ کو یہ question سمجھ میں آیا ہوگا یا آپ کا previous question paper میں پوچھا گیا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں next question next ہے کہ f e s2o کا hole 6 2 plus and f e cn کا hole 6 4 minus کے crystal چھیتر استائی کرن اور جاؤں میں انتر کا پرنام ڈیل او میں یگمن اور جا کا اپیکشن کرتے ہوئے ہوتا ہے یعنی اس میں کیا پوچھا ہے کہ آپ کو اس والے complex کی اور اس والے complex کی پہلے آپ کو cfc کو calculate کرنا ہے پھر ان دونوں complex میں آپ کو کیا کرنا ہے جو آپ کی cfc آئے گا اس کا کیا کرنا ہے ڈیفرینٹ کرنا ہے جتنا بھی ڈیفرینٹ آئے گا وہ ہی آپ کا آنسر ہوگا تو کس پرکار سے ہم question کو solve کریں گے solution دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ ہمارا first complex تھا f e s2o کا hole 6 2 plus تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس میں جو metal ہے وہ ہے آپ کا f e تو اس کی ہم oxidation state نکال لیں گے اس کے بعد ہم اس کا electronic configuration کریں گے تو سب سے پہلے ہم calculate کرتے ہیں oxidation state جب ہم oxidation state کو calculate کریں گے تو یہاں پہ آئے گا آپ کا plus 2 ان جب ہم اس کا electronic configuration کرتے ہیں تو آپ کا آتا ہے 3D6 جو آپ کا electronic configuration آیا وہ آیا ہے آپ کا D6 تو اس کے بعد ہمیں دیکھنا ہے کہ جو ہمارا electronic configuration آیا ہے وہ آیا آپ کا D6 اور ہمارا جو complex ہے وہ کیا ہے ہمارا octahedral تو ہمیں پتا چل گیا کہ ہمیں d orbital کے octahedral میں splitting کو سو کرنا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ d orbital میں جو splitting ہوتی ہے وہ t2g اور eg میں ہوتی ہے اس کے بعد ہمیں دیکھنا ہے کہ جو ہمارا کمپلیکس ہے اس میں جو لیگنٹ اٹیچ ہے میٹر سے وہ ہمارا بیگ فیلڈ ہے یا پھر سٹرانگ فیلڈ تو ایسٹو جو ہوتا ہے وہ آپ کا ایک بیگ فیلڈ لیگنٹ ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ جو بیگ فیلڈ لیگنٹ ہوتے ہیں وہ بھی اوکٹا ہیڈرل میں یعنی جب ہمارا کمپلیکس اوکٹا ہیڈرل ہو اور اس میں جو لیگنٹ اٹیچ ہوتے ہیں وہ آپ کے بیگ فیلڈ ہوتے ہیں تو وہ ہنڈ لوگ کو فالو کرتے ہیں یعنی اس میں پیرنگ نہیں ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہنڈ لوگ کو فالو کرتے ہیں اس لئے جو الیکٹرون فل ہوئے ہیں وہ ہنڈ لوگ کے اکورڈنگ ہوتے ہیں اس کے بعد ہمیں کرنا کیا ہے کہ یہاں پہ آپ کو فارمولا یوز کرنا ہے CFSE کو کلگریٹ کرنے کے لیے 4 octahedra complex تو octahedra complex کے لیے جو CFSE کا فارمولا ہوتا ہے وہ آپ کو آپ یاد بھی ہو گیا ہوگا کیونکہ ہم نے بہت سارے question اس کے solve کر لیے ہیں تو یہاں پہ آپ کو کرنا کیا ہے فارمولا کا یوز کرنا ہے اور یہ آپ کو کلگریٹ کر دینا ہے جیسے ہمارے t2g میں کتے الیکٹرون ہیں 4 الیکٹرون ہیں تو یہاں پہ ہمارے m کی جو value آگئی وہ آگئی 4 این ہمارے easy میں 2 الیکٹرون ہیں تو n کی value آگئی 2 تو اس پرکار سے آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں اور جب آپ اس کو کلگریٹ کریں گے تو answer آئے گا آپ کا minus 0.4 del o تو ہمارا جو first complex تھا fes2 کا whole 6 اس کی جو cfc calculate ہو کر آئی ہے وہ آئی ہے minus 0.4 del o اس کے بعد دیکھتے ہیں second complex کی second ہے ہمارا fes2 کا whole 6 4 minus تو اس کی ہم کس پرکار سے کریں گے یہ question ہم نے starting میں بھی solve کیا تھا یعنی ہمارا جو complex دیا ہوئے وہ ہے ہمارا fes2 کا whole 6 جب اس کی آپ cfc کو calculate کرتے ہیں تو آپ کا جو answer آئے گا وہ آئے گا آپ کا minus 0.4 del o تو یہ کس پرکار سے solution کرنا ہے اس کا تو یہ میں نے آپ کو starting میں ہی بتایا تھا same یہی question تھا اور یہی question آپ کے previous question paper میں پوچھا گیا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ کس پرکار سے solution ہو کے آیا ہے تو question میں ہم سے پوچھا تھا ان کا difference یعنی دونوں complex کا difference تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہماری جو cfc نکل کے آئی fes2 کا whole 6 کے لیے وہ آئی آپ کی 0 minus 0.4 del o and جو cfc نکل کے آئی complex fcn کا whole 6 4 minus کے لیے وہ آئی آپ کی minus 0.4 del o اس کے بعد ہمیں نکالنا ہے ان کا difference تو ہم کیا کریں گے اس میں سے اس والی value کو minus کر دیتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ difference نکالنا ہے تو یہاں پہ minus کا چن آگیا اور یہاں پہ بھی آپ کا minus کا ہی symbol ہے تو minus minus ہو جائیں گے آپ کے plus اور یہاں پہ جو آپ کا answer آئے گا وہ آئے گا آپ کا 2 یہاں پہ آگیا 2.0 del o تو اس پرکار سے آپ اس question کو solve کر سکتے ہیں تو ہمارا جو answer ہوگا وہ کیا ہوگا ہمارا یہاں پہ آپ option میں دیکھ سکتے ہیں answer ہوگا ہمارا c یعنی 2.0 del o اس پرکار سے آپ اس question کو solve کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں next question کی next question آپ کا کیا ہے تو next question ہے کہ نملکت میں سے کس یوگی کی عدکتم cfc ہوگی تو آپ کو سبھی complex کی cfc کو calculate کرنا ہے کس پرکار سے calculate کرنا ہے ہم نے اس کے اوپر بہت سارے question کو solve کر لیا ہے آپ اسی کے according ان کی cfc کو calculate کر سکتے ہیں یعنی آپ کو کسی question میں doubt ہو تو آپ comment box میں پوچھ سکتے ہیں تو جب اس کی آپ cfc کو calculate کریں گے تو سب سے زیادہ تو cfc calculate ہو کر آئے گی وہ آئے گی آپ کی c complex کی یعنی crh2o کا whole 6 3 plus اس کے بعد دیکھتے ہیں next question next بھی آپ کا same ہے نملکی سنکلوں میں کس کے لیے cfc کا مان سب سے عدکتہ ہوگا تو جب آپ cfc کے مان کو calculate کریں گے تو آپ کا answer میں آئے گا جو آپ کا b option ہے یعنی cos2o کا whole 6 3 plus اس کی جو cfc ہوگی اس کا مان آپ کا سب سے ادھک آئے گا اس کے بعد دیکھتے ہیں next question next ہے کہ سنکل incu h2o کا whole 6 2 plus کا electronic spectrum 12,000 cm inverse پر ایک افسوسر band دیتا ہے یہ ہے نملکی کے سمان ہے تو answer ہے آپ کا b یعنی 10 dq کے سمان ہے تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو آئی آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی یدی آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو جادر شیئر کریں thanks for watching my ویڈیو